اسلام علیکم دوستو یہ چودہ انچ کے بہن ہے اس کی کٹنگ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایل سکیل ہے اس کے اوپر آسان لفظوں میں نکالنے کے لیے یہ ایک چودہ یہ تقیبن دو انچ اور ڈائی ستر بنتا ہے آپ کا حالہ کا سائل کمیز کی ٹھیک ہے تو یہ ہم اس میں ستر کم کر کے لگائیں گے تاکہ ہماری چھانٹی رہی اس میں ٹھوڑی بہت ٹھیک ہو گیا تو ہم یہ تقیبن دو انچ ایک ستر پہ لگائیں گے ہم اپنی سائیڈ کٹنگ ٹھیک ہے کمیز کی اوپر فرنٹ پینل پہ سائیڈ ہم لگائیں گے دو انچ ایک ستر یہ چودہ انچ کے بہن کے لیے ٹھیک ہے اور سر جی جو ڈاؤن کریں گے نا دو ستر بڑھا کے ہم لوگ لگا دیں گے دائی انچ پہ مارا یہ لگ جائے گا گلے کا نشان ڈاؤن کے لیے ٹھیک ہے تو اب جو بات ہے نا بتانے والی جو مین چیز ہے جو دوستوں نے پوچھی ہے وہ تیرے پہ کٹنگ تیرے پہ کٹنگ جتنی یہ آئے گی نا اس کے آپ تیرے پہ یہ سوا دو ہے نا فرض کریں تو تیرے پہ ہم یہ بڑھا کے کٹنگ کریں گے تقیبن پونہ انچ بڑھائیں گے تو یہ سوا دو اگر ہے یا دو انچ ایک ستر ہے تو تین سے ایک ستر کم ہماری تیرے کی سائیڈ کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے یہ سار دیکھئے یہ تیرے کی سائیڈ ہے اس کو تیرے کی سائیڈ خالے کی سائیڈ یہ تین سے ایک ستر کم ہے پانچ کا کل تیرہ ہے سترہ ہی تیرے کا سائز ہے کل ٹھیک ہے اور تقیبن نے دیر سے ایک ستر زیادہ میں نے اس کی ڈیپ اتا رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈاؤن بھی اسی صاحب سے کیا ہے ڈیر سے ستر کم ڈاؤن کیا ہے اور شیپ جو ہے نا یہ میری کم کم تین ستر بار نکل دیا نارمل نارمل شلڈر میں اگر شلڈر آپ کا زیادہ ڈاؤن ہوگا تو پھر یہ جو بار نکلتی ہے زیادہ بار نکلے گی ٹھیک ہے لیکن اصل چیز جو بتانے والی وہ یہ ہے کہ کمیز پہ آپ نے سائیڈ کٹنگ کی ہے دو انچ ایک ستر ٹھیک ہے اور ادھر ہم تیرے پہ سائیڈ کٹنگ کریں گے پونہ انچ بڑھا کے ہم سائیڈ کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا پندہ تک بہن پندہ تک اس وہاں تک آپ نے یہ کرنی ہے سائیڈ بڑھانی ہے پونہ انچ جو اس کے بعد کے بہن آئیں گے نا بڑے بہنوں کے اس میں آپ نے سائیڈ جو ہے نا وہ آدھا انچ بڑھانی ہے اور سوٹر ایک سکیل کے ساتھ سے سوٹر ایک چھوڑ دیں ٹھیک ہے سوٹر ایک کم رکھیں حالہ جتنا آتا ہے آپ کا یہ ہوتے ہیں حالے لکھی ہوتے ہیں یہ رکھیں ٹھیک ہے یہ تئیس تک آپ کے حالے ہیں سارے یہ حالے ہیں بڑی آسانی سے دیکھیں یہ بارہ تیرہ چودہ یہ سارے حالے ہیں آپ کے سکیل پہ ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے جو آہ